بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میرا نام ہے رضا انور اور آج ہم پی ایچ ٹری ٹو تھوزن فائف پر اپنا لیسن نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے آج کے اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو اپن یور نیو کمپنی ان پیچ ٹری کہ پیچ ٹری میں اپنی ایک نیو کمپنی کیسے اپن کی جائے گی تو سب سے پہلے میں سوفٹر کو اپن کرتا ہوں ویورز یہاں سب سے پہلی اپشن شو ہو رہی ہے اپن این اگزسٹنگ کمپنی اپن این اگزسٹنگ کمپنی میں وہی کمپنی شو ہوگی جو پہلے سے اگزسٹ کر رہی ہے جو کمپنی آپ کریئر کر چکے ہوگے وہ اپن این اگزسٹنگ کمپنی میں آ جائے گی اس وقت کوئی بھی کمپنی اپن نہیں کی گئی تو یہ بلینک ہے تو میں کریئر آنیو کمپنی پر کلک کرتا ہوں تو یہ اپشن جو بلٹس میں شو ہو رہی ہیں یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ کمپنی کو اپن کرنے کے لیے فلفل کرنی ہوگی سب سے پہلے کمپنی نیم ایڈریس وغیرہ کمپنی یور چارٹ آف اکاؤن چارٹ آف اکاؤن مین آپ کی کمپنی ریٹیلر ہے سروسیز ہے منفیکچنگ ہے یا دسٹیبیوٹر وغیرہ یور اکاؤنٹنگ میتھرڈ آپ کس قسم کا اکاؤنٹنگ میتھرڈ یوز کر رہے ہیں کیش بیسی ہے یا کروال بیسی ہے یور پوسٹنگ میتھرڈ مین آپ ریال ٹائم پوسٹنگ کر رہے ہیں یا بیل ٹائم کر رہے ہیں اور لاسٹ میں یور اکاؤنٹنگ پیریڈ کیا آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ کیا ہے تو میں یہاں پر نیکس کروں گا تو سب سے پہلے کمپنی نیم آپ اپنی کمپنی کا نیم لکھیں گے کمپنی کا ایڈریس اور سیٹی نیم جپ کوڈ بگرہ ہر چیز آپ اپنی ریکوارمنٹ کا مطابق فلفل کریں گے یہاں پر بزنس ٹائپ بزنس ٹائپ میں آپ کی کمپنی آپ کا بزنس کس ٹائپ کا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے کیونکہ میری یہ کمپنی سول پروپریٹرشپ ہے یعنی کہ اس کا ایک سنگل ہونر ہے تو میں سول پروپریٹرشپ کو ہی سلیکٹ کروں گا آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ ادھر لکھیں گے اور کمپنی کا ای میل اڈریس لکھنے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کر دیں سیکنڈ ریکوارمنٹ ہی ہماری چارٹس آف اکاؤنٹ کی آپ کی کمپنی ریٹیلر سروسیز کنسٹرکشن مینفیکٹنگ اور ڈسٹیبیوٹر ہے تو آپ فرسٹ اوپشن کو کلک کریں گے اگر اس کے علاوہ کسی اور قسم کا بزنس ہے تو آپ بیلڈ یور آن کمپنی پر کلک کریں گے تو کیونکہ میری کمپنی ریٹیلر ہے تو میں فرسٹ اوپشن کو کلک کروں گا جیسے میں نے فرسٹ اوپشن کو کلک کیا تو جو ریکوارمنٹ یہاں پر لکھیوی تھی ریٹیلر سروسیز کنسٹرکشن تو ان میں سے کس قسم کی کمپنی ہے کیونکہ میری ریٹیلر ہے تو میں نیکس کر کے یہاں پر ریٹیلر کو سلیکٹ کروں گا اگر آپ کی کمپنی کنسٹرکشن ہے منفیکٹنگ ہے تو آپ اس کے مطابق اس کو سلیکٹ کریں گے یہ تھرڈ ریکوارمنٹ ہماری اکاؤنٹنگ میتھرڈ کی ہے اکاؤنٹنگ میتھرڈ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں کیش بیسیز یا اکرویل بیسیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیش بیسیز کیا تھا کیش بیسیز میں کیش انوال ہوتا ہے ریوینیو اونلی ریکارڈڈ ون کیش اور منی is ریسیو اینڈ ایکسپنس آر ریکارڈڈ ون کیش اور منی is پیر یعنی کہ اس میں کیش انوال ہوتا ہے ریوینیو اس وقت ریکارڈ ہوں گا جب منی یا کیش ریسیو ہو جائیں گے اور ایکسپنس اس وقت ریکارڈ ہوں گا جب کیش یا منی پی ہو جائے گی لیکن جو اکرویل بیسیز ہے اکرویل بیسیز میں کیش اور کریڈٹ دونوں چیزیں آڈ ہوں گی مینز ریوینیو اسی وقت ریکارڈ ہو جائیں گے جب وہ ارن ہو جائیں گے ارن ہو جائیں گے مینز وہ کریڈٹ میں بھی ہو سکتے ہیں اور کیش میں بھی ہو سکتے ہیں اور اکسپنس اس وقت ریکارڈ ہوں گے جب وہ پی کر دی جائیں گے expense بھی cash میں بھی ہو سکتے ہیں اور credit میں بھی ہو سکتے ہیں means accrual میں cash اور credit دونوں آ جائیں گے اور cash میں صرف cash آئے گا تو accrual basis most company use کرتے ہیں تو ہم اسی کو prefer کریں گے تو ہماری second last requirement posting method ہے posting method کو transaction process system یا TPS کہا جاتا ہے یہ two types کے ہوتے ہیں real time یا badge real time کا مطلب ہے کہ transaction process immediately جیسے ہی transaction اکر ہوئی اسی وقت اس کو post کر دیا جاتا ہے without any delay اور جو batch process ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام transactions کو accumulate کر دیا جاتا ہے اور at the end اس کو ایک single batch کے طور پر proceed کر دیا جاتا ہے تو real time کو زیادہ prefer کیا جاتا ہے تو ہم real time کو ہی select کریں گے یہ ہماری last requirement ہے accounting periods کی آپ کا accounting period 12 month ہے six month ہے یا quarterly یا semi-anvally ہے اگر تو آپ 12 months رکھنا چاہتے ہیں تو 12 month accounting period کو select کریں گے اور اگر آپ quarterly یا semi-anvally month لی رکھنا چاہتے ہیں تو accounting period that do not میں اجدہ کلندر منت پر click کرنے کے بعد next کریں گے اگر آپ آپ اپنا quarterly یا semi-anvally رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں بتائیں گے کہ آپ کتنے accounting period ایک fiscal year میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں quarterly کے بعد کر رہا ہوں تو میں چار accounting period رکھوں گا جیسے ہی میں نے چار کو select کیا تو یہاں پر first four period جو ہے وہ 2016 کے ہیں یعنی کہ three month کا ایک period ہے اور جو fifth period ہے وہ 2017 کا ہے لیکن اگر میں یہاں پر semi-anvally یعنی کہ two select کروں گا تو 2016 کے two periods بن گئے ہیں ایک January 1 to 13 June اور July 1 to 31 December اور جو third period ہے وہ 2017 کا ہے تو میں یہاں پر quarterly ہی select کروں گا اور what is the start date of your first career یہ کمپنی آج ہی start ہو رہی ہے تو میں اس کو آج کی date select کر دیتا ہوں اور what is the first period you will enter the data تو کیونکہ ہماری کمپنی آج ہی start ہی ہے تو ہم پہلے پیریٹ سے ہی اپنا ڈیٹا کرنا سٹارٹ کریں گے اگر آپ کی کمپنی کا پہلا پیریٹ گزر گیا ہے تو آپ نے دوسرے پیریٹ سے اپنا ڈیٹا کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو پھر ایدر سے یہ سیکنڈ سیکنڈ فیسکل پیریٹ کو سلیکٹ کر لیں گے تو یہ سیکنڈ سے ڈیٹا رکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں یہاں پر فرچ کو سلیکٹ کروں گا اور نیکس کر دوں گا یہ کچھ ڈیفارٹ سیٹنگ ہے وینڈر کے حوالے سے انوینٹری کوسٹنگ کے میتھڈ ہیں اور کسٹمر کی انفرمیشن آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ کیسے چینج ہوگے اس کے بارے میں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کی نیو کمپنی اوپن ہو چکی ہے تو ویورز ہماری نیو کمپنی اوپن ہو چکی ہے تو نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا ہاو ٹو ایڈ کسٹمر ہاو ٹو ایڈ وینڈر اور ہاو ٹو ایڈ ایمپلوئیز کسٹمر وینڈر اور ایمپلوئیز کیسے ایڈ کیا جائے گا کس طرح انوینٹری کو منز کیا جائے گا تو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی